ملک کے حالات کو چھوڑو پنجاب میں کیوں نہیں ہوتے لاہور میں کر دو نا دو تین دماکی ادھر رونے دو دو تین کراچی میں کر دو پھر میں دیکھتا ہوں کہ شباہ شریف کیسے عوام کو جگاتے صرف کیپی کیمی ہو رہے تو اس وقت سے وہ چھپ رہے اس دن دیکھے کوٹہ میں جو سمندر میں طالبان شہید ہو گئی اگر یہ سکول کی بچے ہوتے تو سارے ابھی جلوس نکل جاتے اس کو کم از کم اس ایک سانحے کی وجہ سے ایک سانحے کو لے کے الیٹ ہو جانا چاہیے ہائی الیٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم اندر سے کمزور ہو رہے ہیں اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ چاہے اندرونی دشمن ہے چاہے وہ لوگ جن کو ہم نے اپنا دشمن شباہ شریف وغیرہ ہے ان کے وقت سے یہ سب کچھ ہو رہے ہیں یعنی یہ شباہ شریف وغیرہ لوگ جب سے آئے ہیں تب سے ملک کے حالات جو ہیں وہ دوسری یار ملک کے حالات کو چھوڑو پنجاب میں کیوں نہیں ہوتے لاور میں کر دو نا دو تین دماغی ادھر رونے دو دو تین کراچی میں کر دو پھر میں دیکھتا ہوں کہ شباہ شریف کیسے ہو ہم کو جگہتے ہیں صرف کیپی کیمی ہو رہے ہیں تویسو ایسے وہ چھپ رہے ہیں اس دن دیکھے کوٹہ میں جو سمندر میں طالبان شہید ہو گئی اگر یہ سکول کی بچے ہوتے تو سارے ابھی جلوس نکل جاتے ہیں تو کوئی قدر نہیں ہے خاص کر پتھان لوگوں کی ملک آپ کے مطابق جو ہے جب سے نواز شریف شباہ شریف کی گورنمنٹ آئی ہے تو پاکستان کے اندر جو ہے پتھان پس رہا ظاہر یہ بات ہے یار دیکھیں غریب بچاری ادھر ادھر گم رہے ہیں کوئی ریڈی پہ کوئی لگاتا تھا کوئی چائی بیچتا تھا تو ابھی روڈوں پہ کسی کو نہیں چھوڑتے شباہ شریف کی گھر کے آگے جو بچاری پتھان وغیرہ ہوتے تھے کوئی ریڈی لگاتے تھے کوئی کیا لگاتے تھے تو اس کو سب کو ہٹا ہے تو ادھر چھوڑو ادھر یہ روڈ کے آگے جو ہوتے تھے اس سب کو ہٹا ہے تو اس کا ایک ذمہ داری ہوتا ہے میرے خیال سے وہی شباہ شریف گنج آئے شباہ شریف ہے دیکھیں ابھی جو اس وقت ہمارے ملک کی پوزیشن ہے پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے ہمارا سارا فوکس اس وقت حکومت کو گرانے میں اور حکومت بنانے میں ہے بارڈرز بھی اس وقت ہمارے اس طرح سے سیکیور نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے جس کو ملک کی حفاظت کرنی چاہیے سارا ملک مل کے ان کی حفاظت کر رہا ہے ہاں ساری حکومت جب اسٹیبلشمنٹ کی کندوں پہ چڑی ہوئی ہے اور وہ بجائے اس کے کہ اس ملک کو کسی طرف لے کے جائیں وہ سیاستدانوں کی اکاڑ پچھاڑ میں لگے ہیں جب ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اندر مداخلت کرے گا تو پھر ظاہر ہے اس کی اپنی جو پروفیشنل نظام ہے وہ کم ہو جائے گی اس کا فائدہ پھر دشمن اٹھاتا ہے چاہے وہ اندرونی ناصر ہیں چاہے وہ بیرونی ناصر ہیں سر بتیس بندے شہید ہوئے ہیں ڈیڑھ سو بندہ اس کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوا ہے پتھان بھائی تھے ہمارے وہاں پہ پولیس لائنز کے اندر یہ حملہ ہوا ہے کیا پولیس اپنے آپ کو اتنا بھی سیکیور نہیں کر سکی دیکھیں جب آپ کا دشمن آپ کے اندر ہی پیدا ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر اتنی جگہ کپیسٹری ہوتی ہے کہ وہ اپنی جگہ بنا لے پولیس لائنز کوئی ایسا انسیکیور جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی آکے سانی سے خودکش حملہ کر سکتا ہے مسجد ایک کمزور عبادت گاہ ہے وہاں پہ کوئی بھی آکے حملہ کر سکتا ہے لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کو کم از کم اس ایک سانیہ کی وجہ سے ایک سانیہ کو لے کے الیٹ ہو جانا چاہیے ہائی الیٹ ہو جانا چاہیے کہ ہم اندر سے کمزور ہو رہے ہیں اور دشمن اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ چاہے اندرونی دشمن ہے چاہے وہ لوگ جن کو ہم نے اپنا دشمن بنا لی ہے پہچھلے دنوں میں پہلے ہم نے دیکھا کوئٹا کے اندر بھی اسی طرح کے دھماکے ہوئے وہاں پہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے کچھ افراد کو انہ نے وہاں پہ مارا اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی دشتگرد پاکستان کے گورنمنٹ کے کارڈنگ وہاں پہ دشتگرد مارے اب آج ایک یہ دشتگرد حملہ جو ہے وہ پشاور میں ہو رہا ہے پاکستان کے دوبارہ سے انہی ٹائم پہ جا رہا ہے کہ جب پاکستان کے اندر دشتگرد حملے ہونا شروع ہو جائیں گے خودخش حملے ہونا شروع ہو جائیں گے اور پاکستان کے اندر ٹیررارزم دوبارہ سے دیکھیں اللہ نہ کرے دشتگردی دوبارہ آئے اور ہم پھر اسی طرح کے سانحات دیکھیں جس کے اندر روزانہ یہ بم دماغہ ہوتا تھا اور جس میں ہمارے زیادہ تر پتھان بھائیوں نے اپنا خون پیش کیا اور وہ زیادہ شہید ہوئے ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح ہو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ سر ابھی پتھان بھائی سے پہلے میں بات کر رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ سارا شباز شریف نواز شریف اور ان کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ان سے یہ سارا کچھ کروا رہا ہے یعنی کہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں انڈیا کی سازش ہے یہ وہ بٹھان بھائی کا کہنا تھا دیکھیں کوئی بھی دیکھیں جب ہماری کمزوری ہے تو کمزوری میں تو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے نا وہ انڈیا بھی اٹھا سکتا ہے وہ افغانستان بھی اٹھا سکتا ہے افغانستان کی اپنے سٹیکس ہیں انڈیا کی اپنے سٹیکس ہیں بلوچستان کے اندر جو وہ لوگ ازادی کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کی اپنے سٹیکس ہیں اور ملک تو گلگل بلدستان میں بھی ازادی کا نعرہ لگ رہا ہے جب ظاہر آپ کا ملک سندھنے لگ رہا ہے آپ کا ملک کمزور ہوگا آپ کی حکومت کمزور ہوگی آپ کے فیصلے ملک سے باہر ہوں گے تو پھر آپ کو تو بھی اسے ان طرح چیزوں کا سام نہ کرنا پڑے گا لوگ سار اٹھائیں گے لوگ سوال پوچھیں گے لوگ اپنا حق مانگیں گے جب آپ ان کو پولٹیکلی ڈیل نہیں کر سکیں گے تو پھر وہ اتھیار اٹھائیں گے جب وہ اتھیار اٹھائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ ان کا مقابلہ کریں گے ادھر سے بھی لوگ مریں گے اور آپ کے لیے مریں گے اور اسی طرح سے ہوگا اس کے لیے ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبلیٹی ہونی بہت ضروری ہے ملک کے فیصلے ملک کے اندر ہوں ملک کے فائدے میں ہوں بجائے اس کے کہ کوئی ہم پر اپنے فیصلے مسلط کرے چاہے وہ انڈیا مارے اوپر پروکسی وار سٹارٹ کرے چاہے وہ افغانستان سے بارڈر کراس کر کے ہو چاہے ماری ملکی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرے تو ہمیں مل جھل کے بیٹھ کے آج بھی اگر ساری جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں ہیں جتنی بھی سیاسی طاقتیں ہیں اگر آج بھی مل کے بیٹھ جائیں اور اپنا کام خود کریں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں تو یہ سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں یہ جو لوگ آ کے دشتگرد حملہ کر رہے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی موٹو ہو گیا ان سے بھی بات ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کیوں دشتگرد حملے کر رہے ہیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے کوئی زیادتی ہوئی ہے آپ کے ساتھ کوئی پریشہ نہیں ہے تو آپ مذاکرات کی ٹیبل کی اوپر آئیں ہم سے بات کریں کھل کے سامنے ہمیں پتا چلے کہ یہ وجہ ہے اس وجہ سے اس ملک کے جو معاشی علاقات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اس ملک کے اوپر حملے ہو رہے ہیں چاہے وہ معاشی حملہ ہو رہا ہے چاہے وہ دشتگردی حملہ ہو رہا ہے ہم نے دوزار چودہ میں بھی دیکھا تھا کہ اسی طرح پشاور میں ہمارے جو پتھان بھائیوں کے بچے ہیں ان کو سکول میں شہید کیا گیا تھا ای پی ای سکول کا جو سانیہ ہوا تھا تو یہ سارا جو اس طرح کے ملک میں اس وقت کریٹیکل سیچیشن آئی ہوتی ہے تو یہ ایسے دھماکے آخر پتھان بھائیوں پہ ہی کیوں ہوتے ہیں ہمارے دیکھیں پتھان تو ہماری فوج کے بعد فرنٹ لائن پہ ہے نا وہ اس لیے کہ افغانستان کی طرف سے وہ بھی ہے ادھر سے انڈیا کی طرف سے بھی ہے کشمیر کی طرف سے بھی تو پتھان ہمارے جو بہادر بھائی ہیں وہ اس وقت فوج کے بعد پاکستان کی فرنٹ لائن پہ ہیں سب سے زیادہ قربانیاں ابھی تک انہوں نے دیئے ہیں چاہے وہ کوئٹا میں ہیں چاہے وہ کے پی کے میں ہیں چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی تھی مومنٹ ہوئی تھی وہی پتھان بھائیوں کی ہوئی تھی جو وہ قبائلی علاقہ سر فورٹی ایٹ میں پتھانوں نے ہمارے لئے جنگ لڑی تھی تو وہ پتھان ہماری آنکھوں کے سرکت آج ہیں پاکستان اس وقت ان کی قربانیوں اور ان کی شہادتوں کے اوپر چل رہا ہے اور وہ ہمارے سینوں کے اندر ہیں لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اس فوج کے اندر بھی پتھان ہیں جو شہید ہونے والے وہ بھی پتھان ہیں جو بڑڈر کے اوپر کھڑے ہیں وہ بھی پتھان ہیں وہ ہماری جان ہے لیکن اس کا فائدہ جو ہے وہ دشمن اٹھا رہا ہے اگر پتھانوں کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا رہے گا تو پھر وہ بھی ہتھیار اٹھا لیں گے وہ بھی اپنے دفاع میں آ جائیں گے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ اگر انہی کے ساتھ ہی ہمیں ہوتا رہے گا اور ان کو کوئی آگے سے کنڈولنس کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر ظاہری سی بات ہے ایک بندہ کب تک اپنی سٹیٹ کا ساتھ دیتا ہے بلکل وہ بھی سٹیٹ ویسن سٹیٹ بن جائیں گے وہ بھی اتھیار اٹھا لیں گے اگر حکومت ہمارا دفاع کرنے میں انا کام ہے تو پھر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم خود اپنا دفاع کر سکیں اپنا دفاع میں اتھیار اٹھا سکیں بسر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آج ساری سیچیٹیشن بنی ہے وہ کس طرف کس طرف لے کے جا رہی ہے ہمیں دیکھیں ہم نے سیونٹی ون میں سکوٹر ڈھاکہ سے کچھ نہیں سیکھا اس کی کڑیاں جو ہیں اس کا حملہ لائیں تو یہ انڈیا امریکہ استعمال کرتے ہیں افغانستان کو ان کے اپنے مفادات ہیں چونکہ ہمارا صاحب سے اہم علم السلام میں جو ہم مین پاور ہیں ایٹم بم ہمارے پاس ہے سر کھانے کے لئے روٹی نہیں اور ہم نے ایٹم بم کا کیا کرنا ہے ہم نے دفاع کے لئے جو کچھ کیا اس وقت ڈالر کی قدر قیمت دیکھ لیں اور پاکستان کے مجھے گروت دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں ترام سے زمین بوس ہو چکی ہے اور یہ گلت پلیسیاں صرف اور صرف ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے ہو یہ تئین لوگوں نے آئین توڑا عیوب نے توڑا زیاؤلک نے توڑا یہاں پہ ہمیں بہت ساری اسی ہزار لاشیں آر ایڈی پہلے اٹھا چکی ہیں اور مزید انگنت اٹھا یہ جا رہے ہیں اور نہ جانے یہ کب سلسلہ تھمنہ ہے نہ ہم گلگتی ہیں نہ ہم سندھی ہیں نہ ہم پنجابی ہیں نہ ہم بلوچی ہیں نہ ہم ہم پاکستانی ہیں ہم نے ایک قوم بننا جب تب ایک قوم نہیں بنتے تب تک یہ سلسلہ روکنا کسی ادارے کا کسی حکومت کا کسی شخص کا قطن وہ اس کی ذمہ داری نہیں پننے بہت سکتا نہ پوری کچھ سکتا ہے بہت سیتے قوم جب ہم بن جائیں گے تو سارے طوام مشکلوں پر ہم اپنا ابو راصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پتھان بھائیوں کی آج ہمارے بتیس جانے گئی ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے یہ بہت بڑا سانے ہے جی اس کے لئے پورا پاکستان کیا لگتا آپ کو کہ سانے کے پیچھے کون سی جو سازش ہے وہ ملوث تھی کیا اندرونی ناصر تھے یہاں کوئی بیرونی ناصر دیکھیں بیرونی ناصر اندرونی ناصر کو استعمال کرتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ لاہور کا واقف ہی نہیں ہے اور وہ آئے اور براہ راس یہاں پہ ہمارے اوپر آگے حملہ کر لے لازمی بات ہے یہ جو ازادی کنارے لگ رہے ہیں یہ معاشیت جو ہماری سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی اور یہ آئے روز جو مینی بجٹ آ رہے ہیں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو وہ لوگ اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں استعمال کرتے ہیں جب تک ہم ایک قوم نہیں بنتے ہم اپنی پلیسے پر نظر سانی نہیں کرتے ہم فیر الیکشن نہیں کرواتے ہم ایک مضبوط حکوم بن دے اور ہم نام ناج یموری سے جان چھڑانا ہوگی تمام اداروں کو اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کرنا ہوگا وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عدلی ہے خب وہ کوئی بھی ہے یہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے یہاں پہ قطن انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتی اس لئے تو یہاں پہ این کے ساتھ کھلواڑا ہو رہا ہے جو جب دیکھتا ہے کہ میں کمزور ہوں اور میرے ساتھ انصاف دیاں وہ اٹھا تو وہ جب